بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف رب العالمین کے لیے درود و سلام رحمت العالمین پر موزہ سامعین اسلام علیہ وسلم کچھ عرصہ قبل ایک صاحب نے مجھے فون کیا اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ خوش نہ تھا وہ اپنی بیوی کے پستانوں کے حوالے سے فکر مند تھا جو کہ اس کے خیال کے مطابق بہت چھوٹے تھے اس کو بتایا گیا کہ پستانوں کے سائز کا عورت کی جنسی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن اس کو اصل فکر اس بات کی تھی کہ آیا ان میں اتنا دودھ ہوگا کہ ان کے بچوں کا پیٹ بھر سکے پستان چھوٹے ہوں یا بڑے دودھ پیدا کرنے میں کتاہی نہیں کرتے کسی اور وجہ سے دودھ میں کمی ہو سکتی ہے مگر پستان کے چھوٹے ہونے سے دودھ میں کمی نہیں ہوتی سامین محترم عورت کے سینے کا بھار حسن کی علامت سمجھا جاتا ہے عورت کے جسم میں سب سے پرکشش اس کے پستان ہوتے ہیں اسی لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنا سینہ ڈھاپنے کا حکم دیا ہے عورت کے پستان چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بھی بعض علاقوں مثل فرانس میں چھوٹے اور سمارٹ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں جبکہ بہت سے دوسرے علاقوں میں بڑے پستان پسند کیے جاتے ہیں اسی طرح بعض افراد بڑے پستان پسند کرتے ہیں اور بعض چھوٹے اور سمارٹ پستانوں کے عشق ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ بڑے پستانوں کو پسند کرتے ہیں پاکستان میں بھی بڑے پستان پسند کیے جاتے ہیں جن علاقوں میں بڑے پستان پسند کیے جاتے ہیں وہاں ان کو بڑھانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے وہاں ہر خاتون کی خیش ہوتی ہے کہ اس کے پستان بڑے ہوں مغرب خصوصاً امریکہ میں پستانوں کو بڑا کرنے کے بہت سے طریقے عزمائے گئے ہیں مثال کے طور پر برت کنٹول کی گولیاں سیلیکاون کے ٹیکے ایسٹروجن کریم وغیرہ کو استعمال کیا گیا ہے اور اس سے پستان بڑے ہو جاتے ہیں پستان کے سائز کو بڑا کرنے کے لیے ویکیوم سسٹم بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور اب تو سرجری کے مدد سے بھی ان کو بڑا کیا جا رہا ہے سامین محترم اس کے لیے خوراک بھی مفید ہے خوراک جس میں ایسٹروجن کافی مقدار میں ہو مثلاً چکن، چیری، کھیرہ، آلو بخارہ اور اخروٹ کا کھانا مفید ہے اس کے علاوہ آڑو، سویابین اور کاجو بھی پستان کو بڑھاتے ہیں ویسے اگر وزن تھوڑا سا بڑھا لیا جائے جسم بھرا بھرا ہو تو بھی چھوٹے پستان اچھے لگتے ہیں بعض خواتین کے پستان نرم اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں ان کو کریم سے سخت کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کو ورزش سے بھی سخت کیا جا سکتا ہے اس کے لیے یہ ورزشیں کریں پہلی ورزش ہے اپنے بازوں کو اپنے سامنے کر لیں ہتے لیے اندر کی طرف ہوں اپنے دائیں بازوں کو اوپر لے جائیں اور پھر کندھے کو پیچھے دھکیلتے ہوئے چکر کی صورت میں پورے بازوں کو گھومائیں دس بار یہ مشک کریں پھر یہی مشک دوسرے بازوں کو ساتھ کریں آخر میں دونوں بازوں سے بیق وقت یہ مشک دس بار کریں بعد ازاں حسب ضرورت تعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے دوسری مشک میں دونوں بازوں کو سامنے کریں پھر ان کو جتنا پیچھے لے جا سکتے ہیں پیچھے لے جائیں اور پھر واپس لے آئیں کم از کم دس بار یہ مشک کی جائے حسب ضرورت تعداد کو بڑھاتے رہیں یہ مشک بھی پستانوں کو ٹائٹ اور چھوٹا کرنے کے لیے مفید ہے گزستہ دنوں کشمیر سے ایک چھبیس سالہ غیر شادی شدہ لڑکی نے مجھے کال کیا وہ اپنے بڑے پستانوں کے وجہ سے پریشان تھی عمومن بڑے پستان عورت کے حسن کو دوبالہ کرتے ہیں مگر اگر یہ بہت بڑے ہوں تو برے لگتے ہیں ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے وہ ہے آپریشن سامین محترم بعض اوقات ایک پستان کچھ بڑا ہوتا ہے دوسرا چھوٹا یہ بھی ایک نارمل چیز ہے نہ کہ کوئی بیماری اس کے علاج کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر فرق بہت زیادہ ہو تو آپریشن کیا جا سکتا ہے بعض بچوں کے نپلز کے گرد بال اگاتے ہیں یہ بھی ایک نارمل چیز ہے اس کے علاج کی بھی ضرورت نہیں تہام اگر چاہیں تو آسانی سے لیزر سے صاف کرائے جا سکتا ہے تقریبا ہمیشہ خواتین کے پستان کے نپلز باہر کو ہوتے ہیں مگر بعض خواتین کے نپلز اندر کو مڑے ہوتے ہیں اس صورت میں بچوں کو دودھ پلانے میں دکت ہوتی ہے اور اس مسئلہ کو آپریشن کی ذریعہ آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے عموما خیال کیا جاتا ہے کہ بڑے پستانوں والی عورت زیادہ جنسی جذبات رکھتی ہے اور وہ جنسی طور پر زیادہ سرگرم فعال اور پرجوش ہوتی ہے جبکہ چھوٹے پستانوں والی عورت سیکس کے معاملے میں زیادہ پرجوشے نہیں ہوتی جبکہ رسر سے ثابت ہو چکا ہے کہ پستانوں کے سائز کا عورت کی جنسیت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں چھوٹے پستانوں والی عورت جنسی لحاظ سے بہت پرجوش ہو سکتی ہے اور جبکہ بڑے پستانوں والی عورت بالکل تھنڈی ہو سکتی ہے بعض اوقات غیر شادی شدہ بچی کے پستان سے پانی نکلتا ہے یہ ایک بیماری ہے مگر بہت خطرناک نہیں تہام اس کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر سے ملا جائے سامین محترم چھاتی کا کینسر پوری دنیا میں عام ہے عورتوں کے کینسر میں پچیسی فیصد خواتین چھاتی کے کینسر کا شکار ہیں امریکہ میں دس فیصد عورتیں اس مرض میں مبتلا ہیں وہاں ہر سال اکتالیس ہزار خواتین اس بیماری سے مرتی ہیں ہمارے ہاں خدا کے فضل سے یہ بیماری نسبتن کم ہے اگر اس بیماری کا شروع ہی میں علم ہو جائے تو دس میں سے نو مریض صحت مند ہو جاتے ہیں اس بیماری کی تشخیص آپ خود بھی کر سکتی ہیں لہذا ضروری ہے کہ ہر خاتون اپنی چھاتی کا بقاعدہ معانہ کرے اور یہ معانہ ہر ماہ کرنا ضروری ہے اور یہ معانہ مہواری کے دوران نہ کیا جائے معانہ کے لیے آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑی ہو جائیں اپنے دونوں بازوں کو باری باری سر سے اوپر اٹھائیں اور اپنی دونوں چھاتیوں کو دبا کر اچھی طرح چیک کریں اور کسی بھی قسم کی تبدیلی مثلا گلٹی کی موجودگی یا رتوبت کے اخراد کی صورت میں ڈاکٹر سے رابطہ کریں عام طور پر اکثر گلٹیاں کینسل کی نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اس طرح کی علامات محسوس کریں تو فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کریں کیونکہ یہ چھاتی کے کینسل کی علامات ہو سکتی ہیں وہ علامات یہ ہیں کسی ایک یا دونوں چھاتیوں میں گلٹی کا ہونا نمبر دو کسی ایک یا دونوں چھاتیوں کے سائز یا شکل میں تبدیلی ہونا نمبر تین نپل سے کسی رتوبت کا خارج ہونا جس میں خون شامل ہو نمبر چار کسی ایک یا دونوں بغلوں میں سوجن یا گلٹی کا پایا جانا نمبر پانچ نپل کے گرد خراش کا ہونا نمبر چھے نپل کی شکل میں تبدیلی یا نپل کا اندر کو مڑ جانا نمبر ساتھ چھاتیوں میں ڈمپل یعنی گڑا ہونا نمبر آٹھ چھاتیوں کا گرم سرخ اور سوجہ ہوا ہونا نمبر نو چھاتی میں کسی ایک مخصوص مقام پر تکلیف ہونا سامین محترم میں آپ کا بڑا شکر ظاہر ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور انشاءاللہ جلد ہی اگلی آڈیو ویڈیو کے ساتھ میں پھر جلد ہی حاضر خدمت ہوں گا شکریہ خدا حافظ